تو انہوں نے کہا قبلہ سارے ذاکرین تھے خان افصال خان صاحب نے کہا عمران خان نے کہا کوئی خطیب تو ہے نہیں نا جو ایک خطیب نہیں مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہوئی بلہ با خدا میرے پروگرام تھے یعنی ملتان کے اندر میں میں نے چھوڑ دیا نصار خان نے کہا کہ آپ نے قبلہ ہر صورت میں یہ جشن پڑھنا ہے تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا نیاز کی آج نیاز کی ضرورت نہیں ہے مزر خان آج سعادات کو چاہیے کہ وہ امتیوں کی خدمت کریں ان کی جد کی جو ہے نہ وہ خوشلطی ہے اب میں ممبر پر بیٹھ کر کہوں تو وہ کہیں گے کہ مولوی صاحب جھوٹ بول رہا ہے خدا کی قسم کل جو جشن پڑھا ہے سارے میں نے مومنین میں تقسیم کر دیئے وابیم نہیں رز قلورہ امام الزمان علیہ السلام کے دائحات سے پوری کائنات کو رزق مل رہا ہے آئیں تو صحیح نا آئیں تو یہ معصوم کا فرمان ہے اللہ کسی مخلوق پر عذاب نازل نہیں کرتا مگر ان علماء کے گناہوں کے وجہ سے جو علی کی ولایت کو چھپاتے ہیں بڑی مہربان ہے نہیں آپ تو آگے پچھلے سال ایسا ہوا جو میرا ٹائم تھا میں نے بابا مختار شاہ صاحب کو ٹائم دیا تھا آج میں بیٹھا ہوں آج میں سن رہے ہیں پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا میں پڑھوں گا ایک گھنٹہ پڑھوں گا چاہے ناراض ہوں یا راضی ہوں مذر خان جو لاہور کے زاکر تھے وہ پڑھ رہے تھے کسیدیں لیکن اس کے میں بھی آپ نہیں بول رہے تھے میں بڑا مایوس تھا ابھی بھی مایوس ہوں یہ شیر سن لیں پھر آپ کی مرضی ہے جشن آپ پڑھا نہیں جاتا جشن منایا جاتا ہے یہ ہندوستان کے شاعر کا شیر ہے مجھے بڑا پسند ہے انہوں نے کہا تھا جلتا ہے کیوں علی کے قملہ دے کر شاعر کو شیر کے مطابق اگر داد نہ دی جائے تو تپ جاتا ہے یہ ہندوستان کے کسی شاعر کا شیر ہے مجھے پسند ہے انہوں نے کہا جلتا ہے کیوں علی کے قملہ دے کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دے کر بڑی مہردہ پہلے بھی مذہر توا کی جشن ہون سورت ہے چلو ایک کسیدے والا نعرہ سنائے میں آپ کو کسیدہ سناتا مل کے جواب دینا ہے اچھا تو کمال خان صاحب یہ جو ملنگ اٹھا ہے یہ اس نے کہا کیا مطلب ہے مطلب کیا اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کو سمجھ آدھی بھئی ہے تو کو سمجھ نہیں آدھی بھئی یہ کرنٹ لگتا ہے کیا لگتا ہے کرنٹ لگتا ہے آپ جو اسے بیع سے کرے یو علی علی کی ولایت یہ کرنٹ لگتا ہے میری رشتہ داری تو نہیں ہے آج بجلی کا گرمی کا موسم میں میں مثال دے دیتا ہوں دیکھیں بجلی کی تار ایک ہوتی ہے کرنٹ کی تاثیریں دو ہوتی ہیں ایسی میں لگ جائے تو تھنڈ کر دیتی ہے ہیٹر میں لگ جائے تو غرم کر دیتی ہے بلا یہ تہلی چیز ایک ہے اس کی تاثیریں دو ہیں مومن کے دل میں تھنڈ کر دیتی ہے منکر کے دل میں جل کے راہ کر دیتی ہے بس آپ کی توجہ ہو گئی ہے اب میں جشن پڑھنے لگا ہوں آپ نے توجہ سے سنی ہے بولیں نہ بولیں تو آپ کے مرضی ہے ہاں جو میں نے کہا تھا میں آپ کو ایک قصیدہ سناتا ہوں شاید مزرخان کو آپ کتنی داد نہیں دے رہے تھے شاید مجھے دے دے اب میں قصیدہ پڑھنے لگاؤں بابا سید مختار حسین شاہ صاحب کی موجودگی میں اگر حق بنے تو آپ نے بولنا یہ ضرور ہے میں کہتا ہوں یہ اپنے انداز میں لکھتا ہے میں اپنے انداز میں پڑھو گا قصیدہ میں کہتا ہوں اگر حیدر قرار کی عظمت پوچھنا چاہتے ہو تو روز جزا کے دیان سے پوچھ عام الفیل کے زمان سے پوچھ فوج پاکستان سے پوچھ فوج پاکستان کے تمغے نشان سے پوچھ اے رجب شاہبان رمضان سے پوچھ ابو زر مقدہ سلمان سے پوچھ ابو بکر عمر عثمان سے پوچھ سورہ رحمان سے پوچھ سورہ رحمان کے مرج البہرین یلتقیان سے پوچھ کیا کہ عظمت بتنا اس کی جس کا پہلا گوا خالق اکبر جسرا قرآن کی ہر ہر سطر سورت دہر ابو بکر عمر سلمان کمبر نبی کبستر پاک پیغمبر کی پاک مہر جنگِ بدر جنگِ اہد جنگِ خیبر ابھی بھی شک ہے تو مرحب کے سر سے پوچھ خیبر کے در سے پوچھ جبریل کے پر سے پوچھ ماشاءاللہ جنہا توجہ ہو گئی ہے میں سج کہہ رہا ہوں عفضل خان سر مجھے نیاز دے یا نہ دے نصار خان دے یا نہ دے ٹائم میں نے پورا پڑنا ہے پچھلے تین ستمبر کو کینیڈا میں تھے انہوں نے بھی لائف نہیں سنا رہا خدا کی قسم میں پیسوں کے لئے نہیں پڑتا پیسے میں جب چاہتا ہوں پیسے مجھے بل جاتی ہے اور یہ سچ ممبر پر کاؤسر بھی جانتا ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے اللہ نے عزت دیئے دنیا میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے لئے جاتا ہوں انگریزوں کو بھی سناتا ہوں پچھلے سال لک نو کے مرکز میں بھی پڑھا تھا تو آپ کی خدمت میں ہو گیا ہوں خوشی ہے کہ برادر معظم عمران نے کہا کسی عالم اجیل کو بھی ذاکرین تو پڑھتے رہتے ہیں نسار خانے کا ہو گیا ٹھیک ہے نا اب آپ کی توجہ ہو گئی تو باوجی بیٹھیں جو میں نے آیت پڑھی گھبرات تو نہیں رہے آپ نہیں نہیں خان سے خان سے موجود بیٹھے ہیں میں جھوٹ نہیں بھو رہا آج میں آپ کو کچھ آیتیں کچھ دو سو یا چار سو رسول اللہ کے فرمان جس میں علی کی ولایت ہوگی سناؤ لیکن توجہ سو سننا کوئی مشکل بات نہیں جو میں نے آیت پڑھی ہے اليوم اکملت لکم دینکم آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا و اتممت علیکم نعمتی اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا و رزیت لکم الاسلام دینہ اور آج میں بانوان اسلام تمہارے دین سے راضی ہوا جس دین میں علی نہیں اللہ اس سے راضی نہیں اس آیت یہ ابھی میں مہور بنا رہا ہوں اس آیت کا شان نزول آپ جانتے ہیں یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ نے خم غدیر کے مقام پر علی کا بازو پکڑ کر کہا تھا من کنتو مولا ہو فہازا علی المولا ایسے ہیں نا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے من کنتو مولا ہو فہازا علی المولا ہے اس آیت کا شان نزول آپ جانتے ہیں رسول واپس مدینہ ہے مختصر کر رہا ہوں رسول واپس مدینہ ہے چار دن گزرنے کے بعد ایک مومن آیا رسول ممبر پر جلوہ فگنتے صحابہ سے مسجد بری ہوئی تھی یہ یمن سے شخص آیا ہوا یمنی شخص مجمع چیرتا ہوا سامنے آ کر کہتا ہے سرکار میں نے آپ کا کلمہ پڑھا تھا میں نے آپ کو دیکھا تھا کہ مدینہ میں عبداللہ کا بیٹا محمد رہتا ہے جو قینات کا سچا انسان بھی ہے نبی بھی ہے آپ کی صداقت پر ایمان رکھتے ہوئے میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن میں نے ایک نئی بات سنی ہے اپنے خمے غدیر کے میدان میں پلانوں کا ممبر بنا کر علی کو اپنا ولی بنایا ہے ہاں یمنی علی کی ولایت کا اعلان کر دیا ہے لیکن اللہ کے مرضی سے یہ کہتا ہے سرکار اگر آپ علی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی سے کرتے ہیں جو میں انکار کرتا کاس میرے سوال کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے علی کی ولایت کا اعلان اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کی مرضی سے کیا توجہ میں یمن سے آیا ہوں اس لئے آیا ہوں کہ آپ کی موجودگی میں صحابہ کے مجمع میں جو اللہ نے علی کو عزت دی ہے میں ان کی زبان ہی سننا چاہتا ہوں یار غدیر سنا رہا ہوں آپ وہی تھے نا جو دو رکعت نماز کے لئے کھڑے ہوتے تھے تو اللہ جبریل کو بھیج دیتا تھا میرا حبیب عبادت کم کیا کر تیرے پاؤں پر ورم مجھے اچھے نہیں لگتے قرآن تبلیغ کے لئے نازل کیا ہے مشکت کے لئے نہیں توجہ جو دو رکعت کے لئے جبریل کو بھیج دیتا تھا آخر ساڑھے تین گھنٹوں کا خطبہ کرکتی دھومے دیا اللہ نے جبریل کو نہیں بھیجا پتہ نہیں اللہ نے اس کو کتنی عزت دی ہوگی بس ان کی عزت ان کی زبانی چند جملے فضیلت کو سننا چاہتا ہوں جو علی مولا نے رسول کی موجودگی میں سنائے وہی دو جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں صحابہ سے مسجد بھری ہوئی تھی ہمارا رسول منبر پر بیٹھا ہوا تھا علی نے اجازت کی لگاہوں سے رسول کی طرف دیکھا رسول خدا نے اجازت دی مولا یمنی کو بخاطب ہو کے فرماتے اوہ یمنی ایسے بڑی فضیلت کی بات میرے لئے اور کیا ہو سکتی ہے اللہ نے کسی نبی کو اپنا نازاتی نام نہیں دیا اللہ نے مجھے اپنا ذاتی نام دے کر کہا جا زمین پر تو علی عرش پر میں علی بڑے افسوس کی بات ہے یہاں نارک کی آواز بھی نہیں سن رہی ہے ذمہ داری سے سن لے علی کا ثواب کتنا ہے یہ بخاری کی حدیث ہے میں نے خود پڑا ہے توجہ کرنا یہ بخاری کی حفظ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے بسم اللہ یہ نیاز آ رہی ہے یہ عید غدیر کی نیاز ہے خان صاحب کی زندگی دراز ہو زبان میں تاثیر عطا فرمائے زامین علی کی زندگی دراز فرمائے یہ جو نیاز آ رہی ہے نا میں نے تو نہیں مانگا یہ کرنٹ لگائے نا کرنٹ اندر سے کچھ ہستیاں ہیں جنہوں نے مجبور کیا ہے جیب سے پیسے نکالنے کے لئے ہاں ہاں لگتا ہے کرنٹ لگتا ہے خدا کی قصہ یہ آپ کو لگے یا نہ لگے توجہ کرنا عزیز آنے محترم یا علیہ نہیں 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 بول رہے رات کے اس پر جشن میں پھر سنلے بخاری کی حدیث ہے کہ سرقار دوالم نے اپنی زندگی میں کہا تھا اے میرے صحابیوں اگر پوری کائنات ایک مسئلہ میں رک جائے اور کہ جو کچھ ہم کہہ رہے وہ ٹھیک ہے اور میرا بھائی علی کہہ دے جو کچھ میں کہہ رہے وہ ٹھیک ہے اے میرے صحابیوں پوری کائنات کو چھوڑ دینا فلزمو علی ابن ابھی طالب علی کے دامن کو نہ چھوڑنا کیوں الحق و مہ علی و علیو امع الحق حق ہے علی کے ساتھ رسول نے دعا کی تا ادر الحق ہے سمادار علی اے اللہ حق کو در پھیر دے جہاں علی چلا جائے رسول اللہ نے فرمیتا القرآن و مہ علی و علیو امع القرآن قرآن ہے علی کے ساتھ علی ہے قرآن کے ساتھ اس لئے قرآن بھی پاک علی بھی پاک قرآن بھی طیب علی بھی طیب قرآن بھی حادی علی بھی حادی قرآن بھی نور علی بھی نور قرآن بھی نازل ہوا علی بھی قابے میں نازل ہوا قرآن میں سورہ کاؤسر علی ساکھے کاؤسر قرآن میں سورہ آل عمران علی حضرت فرطمت عمران قرآن میں قلو اللہ حد علی اللہ کی وحدانیت کی زند قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ارے جو قرآن کو چھوڑے وہ بھی کافر جو علی کو چھوڑے وہ بھی کافر ارے قرآن کا ذکر تلاوت ہے علی کا ذکر ہی باتتا تھا یہ امار جس جس کی نہیں نعرہ میں نے لگوانا ہے جس جس کی رگوں میں علی کی ولایت ماں کے دودھ اور باپ کے خون کی طرح رشکر رہی ہے ابو ذر مزاج بن کے کمبر طبیعت بن کے بحلال شریعت بن کے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدر جا میں پڑھتا جا زمین پر تو علی عرش پر میں علی مولا نے فرمای انا اللہ انحبن رب اسمہ انا عین اللہ ناظرہ انا لسان اللہ ناتکا انا ید اللہ الباسا انا قلب اللہ الوائی انا حی علی السلام انا حی علی الفلا انا حی علی خیر الامل انا تصبیح المسبحین اوہ یمنی اس سے پڑی فضیلت کی بات میرے لئے اور کیا ہے میں اللہ کی دیکھنے والی آنکھ ہوں میں اللہ کی بولنے والی زبا ہوں میں قائنات میں پھیلا ہوا رحم و قرم والا ہاتھ میں علی ہوں توجہ انا قلب اللہ الوائی بے دل کا دھڑکنے والا دل میں علی ہوں انا تصبیح المسبحین میں علی ہر تصبیح کرنے والے کی تصبیح میں علی ہوں مختار شاہ صاحب یہ پچھلے لوگ نہیں بول رہے ہیں بلکل چپ کر کے بیٹھے ہیں بلکل نہیں بول رہے ہیں خدا کی قسم نارے یہی جشنگ اگر نہیں بنے خدا کی قسم یا علی ایسی عظیم نعمت ہے یا علی کہنے سے سن لے یا علی ایسی عظیم نعمت ہے یا علی کہنے سے بہت سارے گناہ بغیر استغفار کیے بخشے جاتے ہیں اب بھی آپ کی مرضی ہے یا علی کہنے سے بہت ساری دعائیں بغیر مانگے قبول ہو جاتی ہیں کہ شاہ محدث ڈیلوی تھے نا وہ ہندوستان کے بڑے مطباہر عالم بھی تھے مفسر محقق محدث مجدد مبلغ کہ رسول اللہ نے فرمیتا من کون تو مولا ہو فہاز علی جن مولا جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا یہ علی مولا ہے اسی کو متنظر رکھتے ہوئے شاہ محدث ڈیلوی نے کہا تھا نبی تھے علی کو ولی کہنے والے یار بیداروں کے سنیں نبی تھے علی کو ولی کہنے والے ولی بن گئے یا علی کہنے والے نارِ عیدری بڑی میرے انا تسبیح المسبحین میں علی ہر تسبیح کرنے والے کی تسبیح میں علی ہوں مولا نے یہ جملہ کہا کوثر بھائی ایک شخص کھڑا ہو گیا کہنے لگا مولا جو آپ کے فرمان میں شک کرے اس کے شجرے میں شک مولا آپ کے فرمان میں شک نہیں کر رہا آپ نے فرمایا ہر تسبیح کرنے والے کی تسبیح میں علی ہوں لیکن میں نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے اللہ نے فرمایا یو سب بھی حول اللہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ زمین اور اسمان کے درمیان میں ہے ہر کوئی تسبیح میری تسبیح کرتا ہے مولا اللہ کہتا ہے ہر کوئی میری تسبیح کرتا ہے مولا آپ فرما رہے ہر کوئی میری تسبیح کرتا ہے مولا اللہ کی مانو یا آپ کی مانو مولا نے فرمایا اللہ بھی حق ہے میرا فرمان بھی سچ ہے ختم نہیں کر رہا مجھے فن خطابت آتا ہے اب میں آپ کو فن خطابت دکھاؤں گا کہ کیسے گاز لی جاتی ہے توجہ کرنا میں کیا پڑھ رہا ہوں میرا فرمان بھی سچ ہے قرآن بھی سچ ہے اس نے کہا مولا یہ کیسے آپ کا فرمان سچ کیسے مولا نے فرمایا کوئی بھی بندہ کہتا ہے الحمدللہ حقیقت حمد میں علی ہوں کوئی بھی بیدہ کہتا ہے سبحان اللہ مولا نے کہا اللہ وہ اس کی سبحانیت میں علی ہوں یمنی کہتا ہے مولا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا جب کہانا ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا مولا یمنی کے قندے پر ہاتھ رکھے فرماتے ہو یمنی جا جبریل سے پوچھ کے ہجاب قدرت میں اس نے اس کو دیکھا تھا یمجالی کو اب میں نتیجے کی طرف آروں دیکھیں یہ آپ کا ایمان ہے کہ جبریل رسول کے گھر اجازہ لے کر داخل ہوتا تھا بولنا ہے نا جبریل آئے رسول کے دروازے پر دقل باب کیا اندر سے فرزہ نے پوچھا کون کہا جبریل کہا کیسے آیا اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں رسول تک پیغام لے کر جانا ہے دروازہ کھول فرزہ نے کہا جبریل ٹھائر جا میں حسنین کے کپڑے دھو رہی ہوں جبریل رک گیا تھوڑی دیر بعد پھر تک کل باب ہوا فرزہ نے پوچھا کون کہا جبریل کہا ٹھائر جا میں زہرہ کے برطن دھو رہی ہوں جبریل رک گیا تھوڑی دیر بعد پھر تکل باب ہوا فضا نے پوچھا کون کہا جبریل کہا ٹھہر جہا میں زہرہ کی چکی چلا رہی ہوں توجہ چوتھی مرتبہ لہجے میں تھوڑی سے سختی آئی کہا فضا تروادہ کھول میں اللہ کا مقرف فرشتہ ہوں رسول تک پیغام لے کر جانا ہے یہ آواز رسول کے کانوں پر پڑھی رسول نے کہا فضا تروادہ کھول جبریل اندر آیا رسول نے یہ نہیں پوچھا کہ کون سے خبر لے کر آئے ہو جلال میں آ کر کہتا جبریل تو کیا سمجھتا ہے کیا میں تیرا محتاج ہوں جبریل ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے سرکار غلطی ہو گئی ہے کعباتیں چھوڑ یہ بتایا کہ تو وہی کہاں سے لاتا ہے توجہ کرنا وہی کہاں سے لاتا ہے جبریل کہتا ہے سرکار آپ کو تو بتا ہے کہ میری نگاہ عرش تک جاتی ہے عرش تکریر کہ ایک کمرہ ہے وہاں سے آواز آتی ہے وہ آواز لوہ محفوظ پر لکھی جاتی ہے وہاں سے پڑھ کر آپ تک لے آتا ہوں رسول نے کہا جبریل کبھی خواہش نہیں ہوئی کہ میں اس نوری کمرے میں جا کر دیکھو تو صحیح کہ وہی دینے والا کون ہے یار کیا سن رہے ہیں کہ وہی دینے والا کون ہے کہا جا اب جا میں تمہیں اجازت دیتا ہوں دیکھ کر آہ وہی دینے والا کون ہے جبریل نے یہ نہیں پوچھا کہ روکا مجھے اللہ نے ہے آپ کون ہوتے مجھے اجازت دینے والے جانتا تھا جبریل چائے سرحد اللہ کی ہے اگر رسول اللہ نے اجازت دے دی ہے پھر اللہ روکے گا نہیں توجہ کرنا آپ اگر نہیں توجہ کرے گے مجھے دکھ پہنچے گا کہ میری محنت زائے ہو گئی جبریل کہتا ہے میں نے اپنے ملکوتی پروں پر زور دیا صدرہ پر پہنچا میں نے کہا پیغمبر کے کہنے پر جا کر دیکھو تو سہی کہ وہی دینے والا کون تھا توجہ جبریل کہتا ہے میں نے اپنی پروں پر زور دیا صدرہ پر پہنچا میں نے کہا جا کر دیکھو تو سہی کہ وہی دینے والا کون ہے توجہ جبریل کہتا ہے میں نوری کمرے سے ساتھ قدم آدور تھا کہ آواز آ رہی تھی سبوہن قدوسن رب و نا و رب الملائکہ و روح پاک ہے وہ رب جب میرا پرورتگار ہے جبریل کہتا ہے میں تو حیران ہو گیا میں اس کمرے کو اللہ کا کمرہ سمجھتا تھا اس آواز کو آواز تحید سمجھتا تھا جبریل کہتا ہے میرا تجسد پڑا میں آگے پڑا میں نے نوری ہجاب ہٹائے یاکوت کا تختہ حسنین کا بابا سجدے میں ہے اس وقت مولا نے کہا اوہ جبریل جاؤ جبریل سے پوچھ مولا نے کہا اوہ یمنی جاؤ جبریل سے پوچھ کہ ہجاب قدرت میں اس نے اس کو دیکھا تھا یا مجھ علی کو آدم سے پوچھ کہ حفوہ ملانے وہ آیا تھا یا میں نو سے پوچھ کشتی بچانے وہ آیا تھا یا میں ابراہیم سے پوچھ آگلزار کرنے وہ آیا تھا یا میں عیسیٰ سے پوچھ بازو پکڑ کر چوتھے اسمان پر بٹھانے وہ آیا تھا یا میں موسیٰ سے پوچھ کوئی تور پر دیدار اس کا کیا تھا یا مجھے علی کا دیکھیں یہ موسیٰ کی امت موسیٰ کی امت ہی نا تو انہوں نے کیا کہا تھا جب تک ام اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے قرآن کے آیت ہے لنو میرا حتن اللہ جہرہ تن جب تک ام اللہ کو نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے کہا فرمائے موسیٰ تو امت کی بات کر رہا ہے رن ترانی تو بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا اب دیکھیں جو جملہ میں نے پوچھا مولا نے کہا جا موسیٰ سے پوچھ کوئی تور پر دیدار اس کا کیا تھا یا مجھ علی کا اسی کو ہمارے جنوبی پنجاب کے ذاکر تھے غلام علی لنگا غلام علی لنگا شاید آپ نے سنا ہو غلام علی لنگا ایسے منظور نظر تھے عزر حسن زیدی صاحب لاہور سے آتی تھے ملتان شاہ گردیز میں سنا ہوگا آپ نے سنا ہوگا تو اتنے منظور نظر تھے عزر حسن زیدی نے خواب میں دیکھا کہ مولا حسین تشریف فرما ہوئے ہیں مولا نے فرمایا عزر حسن زیدی تم ملتان جا رہا ہے وہاں ہمارے ایک ذاکر ہے جس کا نام غلام علی لنگا اسے میرا سلام بھی دینا اسے کہنا جو تو قصیدہ پڑتا ہے ہمیں بڑا پسند ہے ساری زندگی ان کو سرائی کی نہیں آتی تھی لیکن وہ قصیدہ عالم خواب میں کو زبانی یاد ہو گیا وہ گردیزیوں کے پاس آئے کہ بابا غلام علی لنگا کون ہے موسن آبی صاحب انہوں نے کہا غلام علی لنگا انہوں نے کہا خیر ہے قبلہ علامہ صاحب انہوں نے کہا مولا حسین نے سلام دیا ہے مجھے اور کہا جو قصیدہ پڑتا ہے وہ پسند ہے اس زمانے میں گردیزیوں نے کہا بھی ہم بھی جاتی ہیں گائے غلام علی لنگا کے پاس وہ اندر تھے تو انہوں نے کہا عزر حسن زیدی صاحب انہوں نے کہا عزر حسن زیدی صاحب وہ آگے قدمہ پہ گر گیا انہوں نے کہا قبلہ میرے لئے عزت کی بات ہے آپ میرے پر تشریف لائیں کہا ہاں ویسے تو میں نے ملتانہ نہ تھا مجھے مولا حسین نے بھیجا ہے آپ کے پاس وہ رونے لگیا میں گنہ کر میں خطا کر مولا کہاں مولا نے تجھے سلام بھی دیا ہے انہوں نے کہا ہے جو تو قصیدہ پڑتا ہے وہ ہمیں بڑا پسند ہے ایسے زاکر تھی یہ میں میں بند کر رہا ہوں جا جبریل سے پوچھ مولا نے کہا نا ہے موسیٰ سے پوچھ کوئی طور پر دیدار اس کا کیا تھا یا مجھے علی کا خان صاحب یہ غلام علی لنگا نے لفظوں میں بند کیا ہے غلام علی لنگا نے کیا کہا موسیٰ متہ سمجھے میں دیدار کی تے کوہتور تے زاد جلیدہ یار آپ تو سرائی کی لوگ بیٹھے ہیں متہ میں گہرائی کتنی ہے مذر یہ متہ میں گہرائی کتنی ہے موسیٰ متہ سمجھے میں کوہتور تے زاد جلیدہ جے کو دیکھ کہ تُو پے ہوشت یوہوی ذرہ نور علیہ بس میرا جشن ہو گیا پانچ یا سات میٹ میں ختم کر رہا ہوں پانچ یا سات میٹ میں میں جشن ختم کر رہا ہوں اب مجھے حکم دیا گیا ہے میں نے اس میں سے کچھ جملے میں نے تین ستمبر کو خانسہ پڑھے تھے و لائیو آپ دیکھ لینا ان میں سے کچھ جملے آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں جب آل محمد کی محبت میں مستغرک ہوتا ہوں تو کتابیں اٹھاتا ہوں اہل تشیعیو اور اہل سنت کی کتابوں سے حدیثیں ڈھونڈتا ہوں پھر لوگوں کو سناتا ہوں اب کسور حسین میرا بیان ختم ہو گئے دو منٹ میں بھی ختم ہو سکتا ہے آپ نے توجہ انشاءاللہ انشاءاللہ بس رسول اللہ صحابہ کے مجمع میں تشریف فرما ہوتے تھے اپنے بھائی زوار افضل خان صاحب علی کی محبت میں حدیثیں پڑا کرتے مختار حسین خاتب آپ سے بھی معافی کا طلب جارہا ہے خان صاحب آپ سے بھی مجھے احساس ہے لیکن میں بھی دو گھنٹے میں نے انتظار کی ہے انشاءاللہ اگلے سال میں آپ کو سنو گا انشاءاللہ بس لفظ علی پہ آپ نے توجہ کرنی ہے بیان ختم ہو گئے سرکار دولم نے فرمایا او میرے صحابیوں پہچانو یہ میرا بھائی علی ہے مسکرا کے سننا مسکرا کے سننا میرے بیٹے نے جب کہا بھی آپ مسکرائیں گے نہیں مسکرانا بھی عبادت ہے فرمایا میرے صحابیوں پہچانو یہ میرا بھائی جو علی ہے نا یہ ہے توجہ کرنا انہ علی السراط لا اکبت لا ججوز عہد الا من علی انہ اول اہل الجنہ دخولا الا من علی ان اللہ جعل ذریت محمد مصطفى من صلب علی ان اللہ عمرنی انزوج فاطمت من علی انہ اول من سلمائی علی اول کم فارد علی جلحوزا اول کم اسلام علی اول سلم فل اسلام مخالفت علی اوسی من عام نبی وصدقنی فلائیت علی انہ المنزر والحادي من بعد علی افضل امت من بعد علی غیر امت من بعد علی اصدقون سلاست المؤمن و آل یاسین و مؤمن و آل فرعون افضل من علی سدوہن ابواب المسجد کلہو اللہ باب علی انوان صحیفت المؤمن حب علی وراتو من النور حب علی لا یقزی دینی غیری او علی لا یدخل الجنہ اللہ من جعب جوار علی لا صحفہ اللہ زلفکال لا فتاہ اللہ علی خلقت من سطرت واحدتن انا و علی لیکل لے نبی صاحب و سرن و صاحب و سر علی لیکل لے نبی خلیل و انہ خلیلی و اخی علی لیکل لے نبی وسیع و وارس انہ وارس علی یا ایوہ الناس اوسیكم بے عبدی اکرب و اخی و ابن امی علی من سر رہو ان جنزر علی سید شباب العرز فالجنزر علی زیانو مجالسكم بذکر علی من قند مولاہو فین مولاہو علی اللہم ماتمتنی حتی تریین علی علی فالدنیا والآخرہ علی عالم الناس باللہ علی امیر المومنین علی سید الوسیین علی قاتل المشرقین علی قاتل الکافرین علی قاتل الناکسین علی یاسوب الدین علی هو نفسی وعنو نفسه علی یم منی وعنو من علی علی یم منی بمنزلت حارون اب موسیٰ علی یم منی بمنزلت راسمین الجسد علی امام البرہ و قاتل الخزر علی خیر البشر فمن عبا فقد کفر علی باب علمی و مبین لئمتی ما ارسلت به علی باب حتتا من دخل فیئے مومن علی و من عنم کرقان قافرہ علی قسیم النار والجنہ علی یوم منحق والحقوں علی علی یوم من قرآن والقرآن والمعلي میری محنت کو بھی دیکھیں اپنی چپ کو بھی دیکھیں علی امیر المومنین علی سید الوسیین علی فارس المسلمین علی امام العابدین علی نور المتعین علی رایت المحتدین علی قاعدة غرر المحجلین علی حجتاللہ والقالمین علی قاتلین الناکسین والفاسدین علی زوجہ سیدتا النساء العالمین علی مبید الشرک والمشرقین علی غیز المنافقین علی صالح المومنین علی افضل المجاہدین علی خیر الوسیین علی آسن المجتہدین علی زین العابدین علی یعصوب المومنین والدین علی نفس اليقین علی حسن الحسین علی خلیفة العمین علی عین المعین علی روح المکین علی بوارس علم النبیین علی حبل اللہ المتین علی لسان الناتق بالحق المبین علی افضل نازباد رسول اللہ عجمئن علی عنوان سحیفت المومنین عجل السقلین علی اثواب کو بشہادتین علی متجمل بسیبتین علی ومن ردد لہو شمس مردین پتنی کیسے آپ جشن منا رہے ہیں علی ردد ومن ردد کل شمس زین علی ظہور اللہ علی عین اللہ علی قدرت اللہ علی اسے کہتے ہیں جب آپ مدینہ العلم ہے وعلی جو روح روان پیکر تطہیر توجہ وہ علی جو جانشینِ رسولِ بشیر و نظیر ہے وہ علی جو گلے سرزبزِ چمنستانِ غدیر ہے وہ علی جو مظر العجائبِ الغرائب ہے علی اسے کہتے ہیں جو کوئی طور پر پہنچا تو نور بنا کوب و قبیس پر پہنچا تو مسیحہ بنا کوئی زیتون پر پہنچا تو موجزہ بنا بس یہ وہی علیہ جو عرش منیر پر پہنچا تاولہ بنا ممبرِ غدیر پر پہنچا تمان غند مولا بلو بلو ساقی لالی کلندر میں